اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین صحیح بخاری وصحیح مسلم کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب رات تاری ہو جائے رات کا حصہ شروع ہو جائے اپنے بچوں کو رات کے وقت میں شام کے وقت میں روکے رکھو اپنے گھروں میں اس لیے کہ اس وقت میں شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں اور جب رات کا ایک حصہ گزر جائے تو پھر اپنے بچوں کو گھر سے باہر بھیج سکتے ہو پھر آپ نے بتایا کہ گھر کے دروازوں کو بند کرو اور اس پر اللہ کا نام لو بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کرو اس لیے کہ وہ دروازے جس پر اللہ کا نام لیا جائے شیاطین ان دروازوں کو نہیں کھولتے ہیں لہذا ایک اور روایت صحیح مسلم کی ہے جس میں اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو بھی اور اپنے مویشیوں کو جانوروں کو بھی اس وقت میں یعنی مغرب کے وقت میں باہر جانے سے منع کرو روکو اس لیے کہ اس وقت میں شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں اس کی اجوہات بیان کرتے ہوئے علماء نے جن میں سے ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بتائی کہ بچوں پر یہ چیزیں اثر انداز کیوں ہوتی ہیں زیادہ خدشات بچوں پر کیوں ہیں اور کیوں خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچوں کو اس وقت میں گھروں سے باہر نکلنے سے منع کرنے کا حکم دیا ہے اس کی ایک وجہ بتاتے ہیں کیونکہ بچوں میں وہ طہارت نہیں ہوتی ہیں نجاست ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے اس وجہ سے شیاطین ان سے کھیل سکتے ہیں اور ان پر اپنے برے اثرات چھوڑ سکتے ہیں دوسری وجہ یہ کہ بچوں میں ذکر و اذکار کا وہ احتمام نہیں ہوتا ہے جو بڑے کر پاتے ہیں اس لیے بھی شیاطین ان بچوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اس لیے اللہ کی نبی علیہ السلام نے شام کے وقت میں بچوں کو خصوصیت کے ساتھ مغرب کے وقت میں گھروں سے باہر نکلنے سے منع کیا ہے پھر اسی طرح سے ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں فتول باری میں یہ بات لکھی ہے بتایا کہ شیاطین شام کے وقت میں خصوصیت کے ساتھ اس لیے پھیلتے ہیں کیونکہ تاریکی میں ان کی طاقتیں بڑھ جاتی ہیں ان کی قوت بڑھ جاتی ہیں جس کے سبب ان کے شرم میں ان کے فساد اور فتنے میں اضافہ ہونے لگتا ہے لہٰذا اس شرح سے اس کے فتنے سے حفاظت کے لیے اللہ کی نبی علیہ السلام نے اپنے امت کو یہ تعلیم دی کہ اس سلسلے میں خاص احتمام کریں اور اپنے بچوں کو خصوصیت کے ساتھ مغرب کا جیسے ہی وقت ہو جائے گھروں میں روک کر کے رکھیں اور جب ایک وقت گزر جائے مغرب کا وقت گزر جائے پھر اس کے بعد بچوں کو گھر سے باہر بھیج سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہماری اولاد اور ہمارے گھروں کو شیاطین کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھیں آمین